سرحی ہے اب بتا دیئے جب رکھ لیں مائیک اپنا آخری شروع کریں جی اسلام علیکم شروع کریں جی اسلام علیکم جی آج نقیب محسوس کی کیس کی سنوائی تھی اس حوالے سے یہاں پہ جمع ہیں میرے ساتھ موجود ہیں نقیب کے قزن نور رحمان صاحب جنہوں نے آج پورٹ سے درخواست پیش کی نقیب کے والد کے بحاف پہ گزارشات دیں میرے ساتھ ایمین نظیر صاحب مولانا جمال الدین صاحب وفاقی صوبائی صابق وفاقی وزیر کا قیوم محسوس صاحب بھی موجود ہیں جو درخواست سپریم کورٹ کے سامنے رکھی تھی حرف با حرف وہی درخواست میڈیا کے سامنے بھی نقیب کے قزن نور رحمان پیش کریں گے دو منٹ کو دی دیجئے گا پڑھنے کے لئے درخواست بسم اللہ الرحمان الرحمان اسلام علیکم جناب والا میرا نام نور رحمان میرا نام نور رحمان ہے اور نقیب اللہ اور نقیب اللہ اور نقیب اللہ شہید کا چچزاد بھائی ہوں نقیب اللہ کا والد ایک بزرگ انسان ہے آج کی پیشی کیونکہ اسلام آباد میں تھی اور نقیب اللہ کے والد نے مجھے ان گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے بیجا ہے سر آپ نے ستاویس تاریخ کو حکم جاری کیا تھا کہ میرے بائی نقیب اللہ شہید کے قاتل راون ور کو تین دن میں گریفتار کیا جائے سر اس حوالے سے میڈیا سے ہمیں خبر آئی کہ آئی جی سین نے تمام حساس اداروں سے اس حوالے سے مدد مانگی اور وزیر داخلہ سین نے تمام صبحوں سے تاؤن مانگا مگر افسوس آج پانچوہ دن ہے تمام صبح اور تمام ادارے مل کر بھی راون ور کو گریفتار نہ کر سکے ہمارے لئے بہت پریشانی اور تشویش کا بحث ہے کہ یہ سوچ کے نقیب اللہ کا خاندان اور اس مقدمے میں جو چشمدیدہ گواہان ہے وہ خوفزدہ ہے اور کیا راون ور پاکستان کے تمام ادارے سے اور صبحوں کی تمام حکومتوں سے زیادہ تقتور ہیں جو ادارے اس سے گریفتار نہ کر پا رہے ہیں وہ ہمیں کیا تحفظ دیں گے مزید حریت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا راون ور تک پہنچ جاتا ہے راون ور ان کی ٹیلی فون کے ذریعے بڑے بڑے بیانات دیتا ہے مگر ہمارے ادارے راون ور کے بارے میں بے خبر ہیں جب تیلی ویشن پر بولتا ہے کہ الحمدللہ میں پاکستان میں ہوں جنابے والا کیا یہ بیان ہمارے زخموں پر نمک کے برابر نہیں کیا یہ ہمارے اداروں کی قابلیت پر خنز نہیں اور کیا یہ جنابے والا اس آلیا عدالیا جس نے نہ صرف راون ور کی گریفتاری کا حکم دیا بلکہ دوبار پیشونے کا حکم بھی جاری کیے کیا یہ توہین عدالت نہیں برائی مہربانی راون ور کے میڈیا پر بیانات بند کروائے جنابے والا اس لئے ہماری درخواست ہے کہ تمام احساس اداروں کے نمائندوں سے ریپورٹ طلب کی جائے کہ وہ اب تک راون ور کو گریفتار کیوں نہ کر سکے اور راون ور کے خلاف توہین عدالت کی کروائی بھی شروع کی جائے ساتھ ہی سین حکومت سے یہ پوچھا جائے کہ دورانے تفتیش راون ور سین سے کیسے فرار ہوا تھا اور فرار ہونے کے ساتھ اتنی آسانی سے اس نے چپ سیکسری کا خط چاہے وہ اصلی تھا یا جیلی کیسے حاصل کیا جنابے والا نکیب کے والد نے ایک خاص پیغام یہ بھی بیجا ہے کہ ہم فاتح والوں کی آپ تک رسائی نہیں پہنچتی یہ پہلی بار ہمیں آپ کے سامنے پیش ہونے کا مکاملہ ہے اور پورا فاتح آپ کے انصاب کا منتظر ہے نکیب جیسے جوان ہمارے بزرگ اور بچے دہشتگردی میں جنگ کے خلاف پاکستانی افوچ کے ساتھ دینے کے لئے بگر ہوئے اور اپنی ہی ملک میں آئی ڈی پیز بنے اور پھر مہین و رسوائی ہو کے لائنوں میں کڑے ہو کے ایک کے بعد دوسرا فورم برک وطن کارڈ بھی یعنی اپنے ہی گون جانے کا وزہ حاصل کیا ہے کیا اس لئے ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دہشتگردی کا جوٹا الزام لگایا جائے خدارہ پولیس اور اداروں کو تلقین کرے کہ ہمارے اوپر ظلم بند کرے شکریہ مختصر جو ہے بتا جیتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر دھرنے کے حوالے سے جو مائدین ہیں وہ بات کریں گے سپریم کورٹ نے پہلے کے عوازہ کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم فاٹا میں بھی آکے بینچ لگائیں گے فاٹا والے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں یہ کوٹ ان کا بھی کوٹ ہے انصاف ان کا بھی کوٹ ہے درخواست کے حوالے سے بات کی جو فیصلہ آیا ہے اس میں سب سے پہلے تو ڈی جی ایف آئیو کو کہا ہے کہ ایف آئیو بند کردی جو بند کردی انٹرپول سے رابطہ کریں اور دنیا کے تمام انٹرناشنل ائرپورٹس کے پر وارنٹ لگائیں کہ سرچ کریں اور ریس کریں راو انوار کو اور پاکستان واپس بھیجیں دوسرا میڈیا کو ہدایت کی ہے کہ راو انوار کے انٹرویو بیانات بند کریں چونکہ یہ خوف و حراسہ کا باعث ہے خاندان کے لیے تیسرا یہ بھی کہا ہے کہ تمام حساس ادارے نام لکھوا کے آرڈر کے اندر پولیس سے مدد کریں تعاون کریں اور تمام ٹیکنیک لوجیکل سپورٹ پولیس کو فرام کریں گرفتاری کے لی اور چوتہ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر راو انوار مزید دوبارہ پیش نہ ہوا کوٹ کے سامنے تو اس کے خلاف قانون کے تحت توہین عدالتی کروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اب آپ کے علم میں ہے کہ فاٹا سے بہت سارے جوان آج دھرنے کے لیے سانبات پہنچے ہیں مولانا جمال الدین صاحب اور قیوم محسوس صاحب اس حوالے سے اپنا موقف رکھیں گے سامنے